لیکن اس بات کی جو جو کئی دن سے جاری تھی آپ حضرات کے شہر میں ہو رہا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی پوزیسی حکومت کے ساتھ تیہ کریں کہ جس میں مسجدوں میں لوگوں کے آنے پر پابندی نہ ہو البتہ جو ایتیاتی تدابیر ہیں ان کو اتیار کر لیا جائے اس کے سلسلے میں ہم نے تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماع بھی دارلوم میں بلائے تھا اور اس کی طرف سے جو علامیہ جاری ہوا تھا وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا اس کے بعد سے کچھ حکومت کے حلقوں نے بھی محسوس کیا کہ ہم مپابندی نہیں کراست رہے ہیں چنانچہ آج صدر مملکت نے ہمارے پانچوں بلکہ چھے صوبوں کے لوگوں کو جمع کیا تھا جن میں وہاں کی انتظامیہ بھی تھی اور مختلف صوبوں کے علماء اکرام بھی تھے ان کے سامنے بات رکھی گئی اور سبز رات نے اس کے پر اپنی اپنی آرہ کا اظہار کیا جو حکومت کے نمائندے تھے وہ زیادہ تر زور اس بات پر دے رہے تھے کہ ساری عالم اسلام میں ہر ملک کے اندر مسجدیں بند ہیں اور بابائی صورت ایسی ہے کہ ہمارے ہاں متاثرین کی تعداد روز پر روز پڑھ رہی ہے تو اس واسطے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور مساجد میں احتمام کرنا چاہیے کہ لوگ زیادہ نہ ہیں لیکن ہم نے اپنی جو تجابیز مرتب کی تھی مختلف ڈاکٹروں سے مشوروں کے بات کی تھی اور ہم میں اس بات پر پورا اتبانان تھا کہ انشاءاللہ اگر ان احتیاطی تدبیروں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ناکوشگوار بات پیش نہیں آئیے چنانچہ آج کی محفل میں میں نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ اب تک ببا کے ببائیں جتنی بھی پھیل رہی ہیں اس کے رفع کرنے کے لئے یا رفع کرنے کے لئے مادی تدبیریں تو بہت اختیار کی جا رہی ہیں حالانکہ ابھی تک کوئی مادی تدبیر ایسی دریافت نہیں ہوئی جو سو فیصد کامیاب ہو اور یہ بھی سب کو کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے یہ کون تصویر بنا رہا ہے یہاں سامنے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے کیا لا jesteśmy ہمارا رہا ہے کیا پہنے کا آپ کو خیال کرنے کے لئے ہوئی نا minha آپ کو خیال کریں میرے کون میں کون کرنے کے لئے ہمارا کرنے کے لئے رہے ان کی لیٹ کرو اس لیے اگر ہم مساجد کے اوپر پابندی آئیت کریں گے تو رجوع اللہ کے مراقض کو بند کر کے خاص طور سے رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندلز کو بند کر کے سوائے اس کے چلدہ تعالیٰ کے طرف سے نوستت کو دعوت دیں کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرے ممالک کی مثال نہ دیں ہم جانتے ہیں سارے سائی ممالک کو ان کی حالات کو ہمارے حالات ان سے مختلف ہیں باران اس کو تقریباً دھائی گھنٹے تک یہ محفیل جاری رہی ہے اس میں سارے ملک کے لوگوں نے شرکت کی اس بہترہ کی جماعتیں بھی شامل تھیں مولانا فضل الرامان صاحب نے اپنے سارے جماعت کے لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ میرے بارے میں جو وہ فیصلہ کریں ہمیں وہ منظور ہوگا اور اس سلسلے میں ہم نے مفتی حضرات سے بھی مشورہ کر لیا تھا کہ کس کس قسم کی پابندی کو ہم قبول کر سکتے ہیں لہذا الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ صرف صرف آپ کے ملک کو اطا فرمایا کہ اس وقت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہماری مسجدیں کھلیں گے اور کھولی رہیں گے انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے جن تجابیز کو پیش کیا تھا وہ خود خود سمجھ کر کیا تھا مفتی حضرات سے مشورہ کر کے کیا تھا تو ہم اس کی پابندی اور دوسرا پہلو ہمیشہ پیشے ادھر رہنا چاہیے کہ بہرحال واقعات تو ہر جگہ پیش آتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی مسجد کے اندر کوئی واقع پیش آ گیا یا ایک سے زیادہ مسجدوں میں آ گیا تو ساری بدنامی اہل الدین کے اوپر ڈالی جائے گی ساری ذمہ داری علماء اکرام پر ڈالی جائے گی کہ انہوں نے اجادت دلوائی اور اس کی وجہ سے یہ بابا پھیلی اس کی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی نفسی بھی ضروری ہے احتیاط اور اس لیے بھی کہ اہل الدین کی بدنامی نہ ہو لہذا آج سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے باہر کے آدمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی باہر کے آدمی بھی آئیں اور نماز پڑھیں جماعت مشریف ہوں البتہ سف بندی کے اندر اس بات اس بات کا اعتمام کرنا ہوگا ہم نے اس بات کا ان سے اہد کیا ہے اور یہ اہد سمام اہل فتوہ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک تو دو سفوں کے درمیان ایک سف کا فاصلہ ہوگا یعنی پہلی سف اگر یہاں ہے تو دوسری سف بیچ میں خالی ہوگی کسی سف میں دوسری سف ہوگی دوسری یہ کہ ایک ہی سف کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ ہوگا ایک مسلی اور دوسرے مسلی ہمارے ہاں بھی کل آسان مسلی بنے ہوئے ہیں تو ایک مسلی چھوڑ کر سب بنے گئے ایک مسلی پر آدمی کھڑا ہوگا پرابر والا مسلی خالی تیسرے پر آدمی کھڑا ہوگا تو ہمارے الحمدلللہ قدرتی طور پر نشان موجود ہیں تو اس طرح سب بنائی جائے گی پھر جو پچھلی سب ہوگی اس میں جو مسلی خالی ہے اگلی سب میں وہاں آدمی کھڑا ہوگا اور جہاں آدمی کھڑا ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ خالی ہوگی یعنی وہاں پر بھی ایک مسلی کا فرق ہوگا لیکن ایک تیون ہو جائے سمجھا ہی نا کہ یہاں مثلا یہ جو جگہ ہوگی وہ خالی ہوگی اور پناہ پر میں آدمی کھڑا ہوگا تو جہاں یہ خالی ہے ہمارے آگے اس طریقے سے سبیں بنائی جائے گی تو مغرب سے اس طرح سببندی کا اعتمام کیا جائے الحمدللہ ہماری مجید نے بہت بسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کر میں اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو اس لئے مغرب سے سببندی کا اعتمام کیا جائے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے کچھ تدبیریں بتائی تھی ہم کچھ اس پر عمل پیرا ہے دوسری بات یہ کہ سب حضرات سنتیں باہر جا کے پڑھیں اس کا اعتمام کریں ویسے بھی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں افضل نہیں ہے گھر میں پڑھنا افضل ہے سنتیں وہاں جا کے اپنے اور جب آئیں تو بھضل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں گھر سے بھضل کر جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر دربازوں پر سنیٹائزر لگائیں گے وہ ایک محلول ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں پر مل لیے گا تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے دربازوں پر دربازوں پر دوسرا یہ جو یہ ماسک ہے حد تل امکان ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ جب نماز میں آئے تو یہ ماسک پہن کر آئے اور ماسک پہن کر ہی نماز پڑھی جائے حد تل امکان جس کے پاس موجود ہے وہ استعمال کرے جس کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں ان تین یہ تین بنیادی باتیں ہیں اور یہاں مسجد انسامیہ کے ذمہ یہ ہے مرشاللہ یہاں پر خدا ہم بہت ہیں کہ ہر نماز کے بعد پرس کی دھلائی ہوگی اس طرح دھلائی ہوگی کہ اس میں کلورین ملائی جائے گی کلورین ایک محلول ہوتا ہے وہ اس میں ملائی جائے گا ہر نماز کے بعد ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اگر اس کی کوئی ناک سے یا مو سے کوئی ریزش خارج ہوتی ہے تو اس کا اثر زمین کے اوپر تقریبا دس گھنٹے رہتے ہیں اور دوسرا آدمی جب آگے وہاں پر نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ نقصان پہنچ جائے گی لہذا یہ جڑیاں تو ہوں گی ہی نہیں کلورین بھی نہیں ہوگا جو اگر لوگ اپنی جانماز لے کر آئے تو بے شک اپنی جانماز دا کر وہ نماز پڑھ سکتے جا نماز کے اوپر ورنہ فرش ننگا رہے گا اور ہر نماز کے بعد اس کے دھلائی ہوگی پوچھا لگا دیں اور اس میں کلورین ڈال دیں وہاں انتظام کر لوں شرابت سے کہو اس کا انتظام کر لے ٹھیک ہے تو ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں یہ انتظام تاکہ دوسروں کے لئے بھی وہ مثال بنے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت تب فرمائی جمعہ بھی ایسی ہوگا جمعہ بھی اسی طرح ہوگا اور ترابی بھی انشاءاللہ عشتہ عشتہ انشاءاللہ عشتہ 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 عشتہ